یہ نیوزوم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان چارشیڈ داخل کر دی گئی ہے آج لکھیم پور کھری کانڈ میں پانچ ہزار پنوں کی چارشیڈ داخل کر کے ایسائیٹی نے بتایا کہ اجے کمار مشرا ارپ تینی پہلوان کا بیٹا آشیش کمار مشرا ارپ مونو جو جیل میں بند پڑا ہوا ہے زمانہ تو اس کو ہائی کورٹ سے بھی نہیں مل پار رہی ہے وہ مکھے آروپی ہے اس نے فائرنگ کی تھی اس کے علاوہ اس پورے معاملے میں دوسرا جو مکھے آروپی بنایا گیا ہے وہ ہے اجے کمار مشرا ارپ تینی پہلوان کا سالہ یعنی کہ ماما اور بھانجے نے مل کر پوری ساجش رچی تھی پانچ ہزار پنوں کی چارشیڈ میں چودہ لوگوں کو آروپی بنایا گیا لیکن فائر میں نام درج ہونے کے بعد بھی اجے کمار مشرا ارپ تینی پہلوان کے خلاف کوئی آروپ نہیں لگایا گیا ہے کوئی دھارہ نہیں لگائی گئی ہے تو کیا ان کو کلین چٹ مل گئی ہے سیٹ پہ بنے رہنے کا ان کو فائدہ ہو گیا ہے بہت سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیسے اس پورے معام اپنے کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے دو تین حصے میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے ہی جا رہا ہوں سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں گھٹنا کا گھٹنا آپ لوگوں کو خوبی یاد ہوگی لیکن پھر بھی پترکار کی اقادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے اور یہ اس کو لگتا ہے کہ میں ہی بتاؤں گا تو لوگوں کو یاد آئے گا حالانکہ بھارت میں یہ بھی ایک پرچلان ہے اور بہت پرچلان ہے کہ لوگ یہاں بھول بھی جاتے ہیں دو اکٹو یہاں ایک پروگرام کا آئیو جن کیا گیا لکھیمپور کھیری میں یہاں عجی کمار مشرا اور تینی پہلوان جو گریہ راجے منطری ہیں مشرا کے منطری ہیں ان کے گاہوں میں سالہ نا ایک کوشتی کا پروگرام کرایا جاتا ہے وہی ہو رہا تھا اس میں اتر پردیس کے ڈپٹی سی ام کے سپرساند موریا پہنچنے والے تھے اس بات کی جان کری جب کسانوں کو ملے گی تو کسی قانونوں کا خلاف آندولن کر رہے کسان ایک اطر ہو گیا رونوں نے کہا کہ وہ ان کو کالے جھنڈے د دکھائیں گے جس کے چلتے پولیس نے ایک راستہ نکالا کہ یہ روٹ ڈائیوٹ کر دو جہاں کسان ہے اس طرف کوئی نہیں جائے گا اور کسان جو ہیں اس طرف نہیں جائیں گے جہاں پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے شانتی برو تمام پروگرام چل رہا تھا کسان اپنے پروگرام کو مطلب اپنا جو بھی انہوں نے ویروت پردرشن کیا تھا اس کو نپٹا کے باپی جا رہے تھے تب ہی تکونیا میں آیا عجی کمار مشرا اور تینی پہلوان کا بیٹا تھار لے کر اسکورپیو ل تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کسانوں کو کچھلتا چلا گیا رونتا چلا گیا یہ ویڈیو سامنے اور پوری دنیا میں چھا گیا موکے پر ہی چار کسانوں سمیں ایک پترگار کی موت ہو گئی یعنی کل ملا کے پانچ کی موت ہو گئی بعد میں گصہ ہے بھیڑ نے دو بھاج پائیوں کو پیٹ پیٹ کے موت کے گھاٹ تار دیا اور ایک ڈرائیور کو بھی مار ڈالا کل ملا کے آٹھ لوگ مر گئے اس خبر نے پوری دنیا میں تہل کا مچا دیا لیکن دلی کے اندر بیٹھے ڈالا چٹکار دنگا ہے وطرگاڑ تمام کوشش کرتے رہے کہ اجے کمار مشرا کو بچایا جائے اجے کمار مشرا کے بیٹے آشش کمار مشرا کو بچایا جائے ان کے انٹرویو دکھانے شروع کر دیا اجے کمار مشرا اٹینی پیل بانے کا کہ اگر ثابت ہو گیا کہ میرا بیٹا وہاں تھا تو میں استیفات دے دوں گا ویڈیو سامنے آیا جس میں اس کا بیٹا آشش کمار مشرا ارپ مونو ہاتھ میں پسٹل یہ ہوئے دکھائی دے رہا ہے تو اس ویڈیو پہ اس نے کہا کہ یہ تو اس پروگرام کا ویڈیو ہے جہاں پہ کشتی کا پروگرام چل رہا تھا میرا بیٹا کشتی کے پروگرام میں موجود تھا گھٹنا اس طرح پہ موجود نہیں تھا بار بار اجے کمار مشرا اٹینی پیل بانے اس بات کو نکارا لیکن آج چارشیر داکھل کر کے اس پورے معاملے میں اس آئی ٹی نے بتا دیا کہ وہ مکہ آروپی ہے کیا کیا سبوت داکھل کیے ہیں اور کیا کیا آروپ اس آئی ٹی کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور عدالت میں کیا مقدمہ ٹک پائے گا یہ الگ مدہ ہوگا لیکن کچھ چیزیں اس میں آگے اور جا لیجئے ساتھ تاری کو دو لوگ اس میں گرفتار کیے گئے ایک کا نام لگ کچھ تھا دوسرے کا نام آشیش پانڈے تھا یہ گرفتاری تب کی گئی جب معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا سپریم کورٹ سے فٹکار لگی اس کے بعد اس تھانی پولیس نے اس میں آشیش کمار مشرا کی گرفتاری کی اور اس کے بعد ابھی تک اس میں تہرہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے کسی کو بھی زمانت نہیں ملی ہے سب لوگ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اس بابت دو مقدمے تکونیا تھانے میں درج کیے گئے تھے ایک م مقدمہ ان کی طرف سے جنہوں نے آروپ لگایا کہ بعد میں کسانوں کی بھیڑ نے ہمارے تین لوگوں کو پیٹ پیٹ کے مار ڈالا یعنی کہ بھاجپا والے کو پیٹ پیٹ کے مار ڈالا ایک ڈرائیبر کو پیٹ پیٹ کے مار ڈالا تو ابھی یہ چار شیٹ جو داخل کی گئی ہے وہ کسانوں والے معاملے میں داخل کی گئی ہے پانچ ہزار پنوں کی شار شیٹ میں ساف کر دیا گیا ہے کہ آشیش کمار مشرا اور اس کا ماما ویرندر شکلا جو بلوگ پرمک بھی ہے اور آجے کمار مشرا اور ٹ پردینت کاری ہے اور انہوں نے پوری بارداد کو انجام دیا ہے کیسے کیسے تمام چیزیں ایسائیٹی نے بتائی ہیں وہ اب جان لیجیے دیکھیں ایسائیٹی نے پانچ ہزار پنوں کی ایک چار شیٹ داخل کی ہے چار شیٹ کو آپ ہندی میں آروپ پتر کہہ سکتے ہیں دو اکٹوبر کو اگھٹنا ہوئی تھی نبیہ دن کے بھیتر چار شیٹ داخل کرنی ہوتی ہے تین جنوری ہے نبیہ دن کے بھیتر ایسائیٹی نے چار شیٹ داخل کر دی شاید اس لیے کر دی کیونکہ اس پورے معاملے کا سپر ویزن سپریم کورٹ کر رہا ہے ورنہ بہت سارے مرڈر کے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ سالوں سال چار شیٹ بھی نہیں کی جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ اس میں ٹرائل بھی شروع ہو جائے گا لکیم پور کھری کی کوٹ کے اندر یہ چار شیٹ داخل کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو گولی چلنے کی بات کہی گئی تھی اس دین کے گولی چلی ہے گولی لگنے سے موت ہوئی ہے وہ صحیح ہے گولی چلائی تھی اجیک کمار مشرا کے بیٹے آشیش کمار مشرا نے جی ہاں یہ چار شیٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے سبوت پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے جو یہاں کا بلوک پر مکہ ہے اس کی اصل میں سکورپیو تھی جو سکورپیو کچل رہی تھی نا وہ سالے کی سکورپیو تھی ایک گاڑی منتری کی ایک گاڑی منتری کے سالے کی اور ایک گاڑی منتری کے رشتدار کی اور تینوں گاڑیاں کسانوں کو کچل رہی ہیں وہ بھی پیچھے سے کچل رہی ہیں تو پانچ ہزار پنوں کی یہ چار شیٹ داخل ہو چکی ہے جس میں بیٹا اور سالہ مکھے آروپی بنایا گیا ہے باقی چودہ آروپی اس معاملے میں پہلے سے جو آروپی ہیں وہ انہی کو بنایا گیا ہے اب کس طرح سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس پورے معاملے کے بعد چار شیٹ داخل ہونے کے بعد ان پر غور کر لیتے ہیں دیکھیں جو پہلا سوال ہماری حساب سے کھڑا ہو رہا ہے وہ یہ کہ کیا اب بھی خود کو سیٹ پر بنائے رکھیں گے کیونکہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر آروپ ثابت ہوئے یا یہ ثابت ہوا کہ میرا بیٹا موقع پہ تھا تو میں اس ثیفہ دے دوں گا تو بیٹا تو موقع پہ بھی تھا ہتیار بھی چلا رہا تھا یہ سائٹی کہہ رہی ہے تمام جگہ سے اس نے زمانتے لینے کی کوشش کی ہے پہلے لور کورٹ سے پھر شیشن سے پھر ہائی کورٹ سے لیکن اس کو ابھی تک زمانت نہیں مل پائی ہے اس کی زمانت نہ ملنے پر جب پترکار نے سوال پوچھا اور یہ پوچھا کہ سائٹی نے ایک ریپورٹ پچھلے مہینے آپ کو یاد ہوگا نا داخل کر دی ہے جس میں کہا ہے کہ سب کچھ شڑی انترتہ پلانٹ بے میں کیا گیا ہے تو اس پہ ایجے کمار مشرا ٹینی بھڑا گئے تھے اور پترکار سے گالی گلو شروع کر دی تھی تب بھی مہدی سرکار نے ان کو نہیں ہٹایا تھا جبکہ میڈیا نے پورا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا بیپکش کے لوگوں نے بھی سنسد نہیں چلنے دیا تھا اب چار شیر داخل ہو چکی ہے اور کیا اب بھی مہدی سرکار ان کو اپنے ساتھ بنائے رکھے گی پریانکا گاندی نے اس پورے معاملے کو لے کے ٹویٹ کیا ہے کیونکہ وہ اس معاملے میں سب سے بکھر تھی انہوں نے کہا کہ خود کو کرسی کانون واپس لے کر کسانوں کا رکشک دکھانے والے نریندر مہدی آخر اس بھگشک کو کب تک اپنے ساتھ بیٹھائے رکھیں گے دوسرا ٹویٹ پریانکا گاندی نے کیا ہے کہ جب ایف آئی آر دس تھی تو آجے کمار مشرا اربتینی کیسے بچ گیا ہے اس کے خلاب کوئی چار شیٹ کیوں نہیں داخل گئی گئی کوئی دھارہ اس نے کیوں نہیں لگائی گئی اسی طریقے سے راہول گاندی نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ لکھیم پور کھیری کے ہتھی اروپیوں کو ابھی بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں بیٹا جو کر رہا تھا بلوک پر مکھ جو کر رہا تھا جو سالہ کر رہا تھا وہ اصل میں آجے کمار مشرا اربتینی پہلوان کے دھمپے کر رہا تھا اور اس کے منتری بنے رہنے کا شاید اس کو فائدہ ہو گیا ہے اس لیے چار شیٹ میں اس کا نام نہیں آیا چار شیٹ داخن کلے والی اسائیٹی نے ایک ریپورٹ سپریم کورٹ کو بھی بھیجی ہے دیکھنا دلچاسپ ہوگا اس ریپورٹ پر سپریم کورٹ کتنا سنتوست ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماملے میں اکھلیش یادم نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایک لانڈری ہے جو وہاں جاتا ہے دھلتا ہے اور ساف ہو جاتا ہے سن لی جی بھارتی جنتہ پارٹی پہ کوئی ایسی واشنگ مسین بنی ہوئی ہے کسی اپرادی کو بھیج دوگے وہ اپرادی لگے گا ہی نیوز میں کوئی نئی واشنگ مسین خرید کر کے لائیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی پہ کوئی ایسی واشنگ مسین بنی ہوئی ہے کسی اپرادی کو بھیج دوگے وہ اپرادی لگے گا ہی نیوز میں کوئی نئی واشنگ مشین خرید کر کے لائیں وہ واشنگ مشین ہے بی جے پی کے پاس جو بھی وہاں جاتا ہے جتنا بڑا پرادی ہوتا ہے وہ دھول جاتا ہے اسی طریقے سے چھتیس گڑ کے مکہ منتری بھوپیش پگیل نے بھی کہا ہے کیا پرادی ہے ٹینی تو اس کو بچانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے لگتا ہے چارشی اداخل ہونے کے بعد مودی سرکار پر بور دباؤ بنے گا کسان بھی اس مودے کو اٹھائیں گے بھلے ہی کرسی قانون باپس لے کر کسانوں کو نئے سال پر کسان سمانے دی دے کر نریندر مودی کوئی لگ رہا ہوگا کہ اتھر پردیس میں وہ چناف جیت جائیں گے اور کسانوں کا مدہ ان سے حل کر لیا ہے یا ان کی ناراضگی دور کر دی ہے لگتا نہیں ہے اب جو چارشی اداخل ہوئی ہے وہ دکھا رہی ہے کہ یہ بھاجپا کا چریتر ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہاترس والے معاملے میں جب اس دلی سماج کی لڑکی کے ساتھ گینگریپ کیا گیا مدر کیا گیا تب بھی ان تمام دلال شاٹوکار دنگائے پترکارونے اور بھاجپائیوں نے کس طریقے کا ننگا ناز دکھایا تھا لیکن بعد میں سی بی آئی نے جانچ کر کے ان کو آروپی بتایا اور ان کے خلاب چارشی اداخل کی اس معاملے میں ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں انہ والے معاملے میں کلدیب سنگھ سنگر کو کیسے کلین چیر دی جا رہی تھی لیکن بعد میں جانچ جب سی بی آئی کے پاس پہنچی تو کیسے کلدیب سنگھ سنگر دوشی بھی ثابت ہوا اور آج وہ عمرقید کی سزا کاٹ رہا ہے اور اس کی صدر سہتہ بھی سماپ تو چکی ہے ایک نہیں ہے ہزاروں ایسی دلیلیں ہیں لیکن منچ پہ کھڑے ہو کے بے شرمی کے ساتھ خوب کہا جا رہا ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے یوگی ہے تو ممکن ہے ممکن ہے